بچاؤ بچاؤ خدا کے لئے کوئی ہے آفیا چلا رہی ہوتی ہے رو رہی ہوتی ہے کہ خدا کے لئے میرے بچے کو بچاؤ وہ ڈوبا جا رہا ہے وہ مر جائے گا کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہر کافی گندی ہے ہم نہیں جا سکتے وہ پاؤں پکڑتی ہے خدا کے لئے میرے بچے کو بچا لو وہ مر جائے گا مگر اس کی مدد کو وہ لوگ نہیں جاتے وہ در کھڑے تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں آفیا کبھی ایک آدمی کو کہتی ہے تو کبھی دوسرے آدمی کو کہتی ہے مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں تھا ایک ماں ہونے کے ناتے وہ اپنے بچے کو ڈوبتا نہیں دیکھ سکتی تھی وہ ان کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے لئے کوئی تو جاؤ کوئی تو جاؤ میرے بیٹے کو بچا وہ مر جائے گا وہ نہر میں ڈوب رہا ہے مگر اس معصوم کی مدد کو کوئی نہ گیا آخر ماں سے یہ دیکھا نہیں گیا تو وہ خود نہر میں چھلانگ لگانے لگی تو لوگوں نے پکڑ لیا کہا کہ تم بھی ڈوب کے مر جاؤ گی وہ کہہ رہی تھی رک جاؤ مجھے مرنے دو مجھے چھوڑ دو میرا بچہ مر جائے گا ایک آدمی جو ایک سادہ سی حالت میں تھا وہ اسی نہر کے پاس پہنچا جہاں اس عورت کا بچہ ڈوب رہا تھا بچہ کافی گہرائی میں جا رہا تھا مگر اس کو بچانے کے لئے کوئی نہر میں نہیں کھودا نہر کا پانی کافی گندہ تھا کیونکہ وہ سیورج کی نہر تھی جب وہ نوجوان آواز سنتا ہے کہ ماں چلا رہی ہے اور اس کا بچہ ڈوب رہا ہے تو وہ بینا کچھ سوچے نہر میں چھلانگ لگا دیتا ہے آخر اسے احساس آ گیا اسے اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ نہر میں کود جاتا ہے اور گھوتے لگا کے اس بچے کو بچا لیتا ہے اس کا بچہ مرنے ہی والا تھا کچھ سانسیں باقی تھی کہ وہ ایک فرشتہ بن کے اس نہر میں کودا اور اس بچے کو بچا لیا وہ اس بچے کو بیہوشی کی حالت میں نہر سے باہر نکالتا ہے نہر کا پانی کافی گندہ ہوتا ہے مگر وہ نوجوان بینہ اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بینہ کچھ سوچے وہ اس نہر میں کود جاتا ہے صرف انسانیت کے لیے وہ اس بچے کو بچا کے باہر کنارے پہ لے آتا ہے ماں یہ دیکھتی ہے تو اس کی سانس میں سانس آ جاتی ہے اس کا بچہ بیہوش ہوتا ہے وہ روتی ہوئی اپنے بچے کے پاس آتی ہے اور اس آدمی کو کہتی ہے یہ تو بیہوش ہو چکا ہے وہ آدمی اس بچے کو زمین پہ لیٹاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی چلا گیا تھا اگر کچھ دیر اور ہوتی تو شاہد وہ بچہ مر جاتا پاس کھڑے لوگ صرف تماشا دیکھتے رہتے وہ نوجوان اس بچے کو اٹھا کے لٹکا دیتا ہے اس کے موہ سے کافی زیادہ پانی نکلنے لگتا ہے اور بچے کو ہوش آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ماں کافی خوش ہو جاتی ہے کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا آفیا اس نوجوان کا شکریہ آدھا کرتی ہے کہ آج آپ فرشتہ بن کے آئے وہ کہتا ہے نہیں میں انسان ہوں وہ کہتی ہے یہ لوگ کون ہیں یہ تو صرف دیکھتے رہے انہوں نے تو کچھ سوچا ہی نہیں کہ میرا بچہ مر جائے گا بس یہ ان کو اپنے کپنوں کی فکر تھی لیکن تم بینہ سوچے سمجھے نہر میں کود گئے صرف میرے بچے کو بچانے کے لئے بتاؤ میں تمہارا کیا کام کر سکتی ہوں کیا ضرورت پوری کر سکتی ہوں تمہاری میں ایک اچھے گھر کی ہوں تم جو کہوگے میں کروں گی تمہیں جو چاہیے میں دوں گی کتنے پیسے کی ضرورت ہے تمہیں بتاؤ مجھے وہ کہتا ہے نہیں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں میں نے پیسے نہیں لینے بس میرا دل بہت متمن ہو گیا کیونکہ میں نے ایک بچے کی جان بچائی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا فرض ہے اگر ہم کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کی مدد کریں نہ کہ ہم تماشا دیکھتے رہے تو اصل انسانیہ تو اس کے اندر ہوتی ہے جو کسی دوسرے انسان کو مصیبت میں دیکھ کے بینہ کچھ سوچے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی مدد کرے اصل انسان تو وہ ہے وہ انسان نہیں وہ انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہی ہوتا ہے جیسا کہ یہ نوجوان اس ماں کی مدد کو پہنچا حالانکہ بہت سے لوگ کھڑے تھے مگر اس نے بینہ جان کی پرواہ کیے اس بچے کی مدد کی اور اس کی جان بچ گئی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکائب کریں